بہت بڑے ایک جرنیل کا بہت بڑے ایک سردار کو شہید کیا اور بلکہ دو سرداروں کو ایران کے مرہوم شہید قاسم سلمانی اور مرہوم شہید ابو مہدی المحندس جن دونوں نے خصوصاً دائش کی کمر کو توڑ دیا تھا اگر آج آپ کو دوبارہ جذبہ اہل بیت دیکھنا ہے تو آل محمد ہی کے ماننے والوں میں نظر آئے گا دہشت دردوں کا دنیا مقابلہ نہیں کرتی درتی ہے لیکن ہم ایسے گھرانے کے ماننے والے ہیں جن کے ماننے والے ایسے ہیں ماننے والے ایسے ہیں جن کے نام سے دہشت کرد درتے ہیں کہ آج اگر ان دونوں کا نام لیا جاتا تھا تو لوگوں کے دل دہل جاتے تھے اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو عربوں کا محاورہ ہے نا کہ جب بھیڑیے اور گیدڑ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوں تو سمجھ جاؤ جنگل میں شیر مارا گیا تو وہ جو حرز آنے کے نام میں آپ جانتے ہیں نا جناب عباس علیہ السلام کی شہادت پہ یزیدیوں نے سب سے زیادہ خوشی منائی تھی کیونکہ کامتے تھے جناب عباس کے نام سے ارے بہت سے افراد کہتے تھے ارے ایک آدمی سے دنیا کیسے کام سکتی ہے یہاں جناب عباس نہیں جناب عباس کا غلام مارا گیا توجہ ہو جناب عباس کا ایک غلام کو مارا دنیا نے تو ساری دنیا کام پر رہی ہے اور دنیا کے اندر ایک تحلقہ مچا ہوا کہ کیا ہوگا اور سارے کے سارے انخلاقی باتیں کر رہے ہیں آج عراقی پارلیمنٹ میں ووٹ دے کے پاس کر دیا کہ سارے امریکیوں کو نکال دیا جائے توجہ ہو میں بہت زیادہ سیاسی قصود کرنے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی بہت احتیاط کرتا ہوں میری بین الاقوامی کئی جگہوں پہ ملکوں کے ویزے کینسل بھی ہو چکے ہیں لیکن پرواہ نہیں ہے چند جملے کہنا چاہتا ہوں عزیزانے کے رامی آج جناب عباس علیہ السلام کے بہت چھوٹے سے اس گھرانے کے بہت چھوٹے سے خادم میں قربانی پیش کی مارنے کے بعد دنیا اتنی ڈر رہی ہے مارنے کے بعد کہاں پر رہے ہیں کہ کیا ہوگا ارے جو مر چکا ہے اس سے اتنا ڈر رہے ہیں اب سمجھ میں آیا جب خادموں کا اتنا خوف ہو تو عباس کا مات واضح ہو رہی ہے دنی کی رامی اب یہ آج پوری دنیا کے اندر اور وہ اپنے آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم بہت بڑی طاقت ہیں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں ایسی ہماری ائر فورس ہیں دنیا کے آدھے سے زیادہ ملکوں کا اتنا بجٹ نہیں ہے جتنا ہم صرف اپنی ائر فورس پہ لگا دیتے ہیں اور وہ مسلسل ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ ایک درخواست کر دو شیعوں سے ایرانیوں سے اراقیوں سے شیعوں سے میں لفظ دہرا کے کہہ رہا ہوں اگر آج ایران کے اندر کوئی اور ہوتا اراق میں ستام ہوتا تو یہ درخواست سے نہ ہو رہی ہوتی یہ درخواست سے شیعوں سے ہو رہی ہیں یہ اس لیے درخواست سے کی جا رہی ہیں کہ سب جانتے ہیں یہ کربلا کے ماننے والے ہیں یہ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں یہ عباس ابن علی کے ماننے والے ہیں درخواستے کی جا رہی ہیں کہ ان سے کہتو ہم کئی عرب ڈالر دینے کے لئے تیار ہیں یہ بھی ہمارا ایک آدمی مار لیں لیکن بات زیادہ نہ بڑھائیں اور جب ایرانی نے کہا کہ نہیں ہم بات کا بدلہ ضرور لیں کہ ہمارے جرنیل کو مارا گیا ہے تو آج ساری جگہ دنیا میں باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ فوجیں واپس بلالو ایسا نہ ہو کہ یہ فوجیں قابوتوں میں واپس آئیں اللہ علیہ اللہ علیکم السلام توجہ ہے جزاں نگرام آپ جانتے ہیں نا داریخ نے یہی لکھا ہے کہ جناب امیر اکیلے میدان میں کھڑے ہوتے تھے تو اپنوں کو بھی ڈھارس رہتی تھی بیگانوں پہ بھی روب رہتا تھا لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا اتنا روب کیسے ہو سکتا ہے ارے جب اس گھرانے کے غلاموں کا اتنا روب ہو توجہ ہو آج جس گھرانے کے غلاموں کا اتنا روب ہے سوچئے کہ جب خود امام علیہ السلام آ جائیں گے جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو دنیا پہ کیا روب ہوگا ابھی تو لوگوں نے امام علیہ السلام کی تجلی نہیں دیکھی ہے ان کا نہ نور دیکھا ہے نہ ان کی زلفقار دیکھی ہے جس گھرانے کے غلاموں کا اتنا روب ہو سوچی اس گھرانے کے امام کا روب کیسا ہوگا بس میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر کے اندر اس وقت بہت سے ممالک مختلف بیان دے رہے ہیں میں صرف اور صرف ایک مشورہ دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں میرا یہ بیان پوری دنیا کے اندر نشر ہوگا اور ترجمہ ہونے کے بعد بہت سے ممالک میں سنایا بھی جاتا ہے میرے مطالق بہت زیادہ انٹرویو بھی ہو چکے ہیں مختلف ممالک میں میرے ویزے بھی اس وقت یہ بہن ہیں میں پسیل بھی ایک بات ہوں گا کیونکہ سب جگہ سن رہے ہیں عزیزان اگرامی آپ کے ذریعے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں دنیا کی تمام مسلمان حکومتوں کو کہیں شیعوں کے بغض میں اگر ایک بہت بڑا مارکہ دوبارہ شروع ہو جائے تو شیعوں کے بغض میں شیعوں کی مخالفت نہ کرنا یہ دیکھنا حق کس طرف ہے باطل کے ساتھ شیعوں کے بغض میں کھڑے نہ ہو جانا بے موت مارے جاؤ گے عزیزان اگرامی اللہ کے پران کے اندر وعدہ کہ حق تو ہمیشہ فتح ہوا کرتی میں صرف دو باتوں کی یہاں تعقید کروں گا پہلے اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں اور دوسرے دلوں سے خوف نکال کے پھیک دیں بہت سے افراد یہ کہتے ہیں یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا عزیزان اگرامی جب انسان حق پہ ہوتا ہے تو جناب امیر فرماتے ہیں کہ صرف مجھ میں نہیں کہ مجھ میں خوف نہیں ہے میرے تمام بیٹوں میں خوف نہیں ہے میرے شیعوں میں خوف نہیں ہوگا جو مجھے ماننے والے ہوں گے اگر مارے گئے تو شہید ہیں اگر مارے گئے تو شہید ہیں اور اگر جیت جائیں تو غازی ہیں ہم کربلا کے اندر آنے والے بچوں سے سیکھتے ہیں ہمارا کربلا کے اندر کوئی بچہ بھی میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں ہے اگر بات پہنچ رہی ہو میدان کربلا سے کبھی کوئی بچہ بھی بھاگتا کسی نے نہیں لکھا کہ بچہ بھاگ گیا ہو میں دوبارہ جملہ دہرہا رہا ہوں کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ میدان کربلا سے امام حسین کی فوج سے کوئی بچہ بھاگیا اور جس گھرانے کے بچے بھی بھگوڑے نہ ہو ان سے مقابلہ نہ کرنا ہم کررار کے ماننے والے ہیں حیدر کررار کے ماننے والے دنیا کے اندر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ انخلاح ہو جائے گا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا جس طرح سے آج میں نے حالات دیکھیں کوئی دنیا کے اندر کوئی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے بھاگنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ فوجوں کو نکال لیا جائیں اپنے سفارت خانے خالی کر دی جائیں لیکن اگر مارکہ سج بھی گیا تو ہم میدان میں ڈٹنے والے ہیں اور شاید اگر یہ مارکہ ہوا اگر یہ مارکہ ہوا تو شاید ہماری زندگی کا سب سے بڑا مارکہ ہوگا اور یہ ایک آخری مارکہ ہوگا پروردگار عالم سے ہم دعا کرتے ہیں اور صاحب الزمان سے استمدار طلب کرتے ہیں کہ مولا اے صاحب الزمان اے شہدہ کربلا آپ ہماری مدد فرمائیں گی جس طرح سے آپ نے اب تک فرمائی ہے کہ ہمارے جنرل بھی اپنی جانے دینے سے گریز نہیں کرتے ہم لوگ میدان میں ڈٹنے والے ہیں میں لوگوں کو صرف ایسی بات کی طاقت کروں گا دنوں سے خوف نکال کے پھیکنے ہیں یہ دور ڈرنے اور خوف کا دور نہیں ہے بلکہ سر اٹھا کے ناس سے چلنے کا دور ہے یہ سر اٹھا کے چلنے کا دور ہے یہ ڈرنے کا دور نہیں ہے کوئی بھی اپنے اوپر کوئی روبتاری نہ ہونے دے بلکہ ہمیشہ سر اٹھا کے کہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں کبھی ہمارے ہاتھوں پہ تم مظلوموں کا خون نہیں دکھاؤ گے ہم کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے لیکن ہم سر پہ کفن باندھ کے چلتے ہیں اگر کبھی مقابلے کا وقت آ جائے تو ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں میں جناب سیدہ سے مطالق چند مطالق پیش کر جاتا ہوں مجھے نہیں معلوم کتنا وقت ہے ابھی میرے پاس صلات پڑیں گے محمد وعالی محمد پہ سارا مجمع ہے میرے ساتھ اگر سارا مجمع سارا کے سارا مجمع اس وقت میرے ساتھ ہے اور میرے باتوں سے متفق ہے تو باوازے بلند صلوات پڑیں گے میں جانتا ہوں آج بہت سے لوگ بہت سے جگہوں پہ کھڑے ہیں انشاءاللہ کل دوبارہ ہم نشتر پارک میں چلے جائیں گے کیونکہ آج ایک اور جلسہ بھی تھا اس لئے انشاءاللہ کل ہم وہاں پہ ہوں گے اور سر وقت سب لوگ تشریف لے آئیں تو میں انشاءاللہ تفصیلی مطالب پیش کروں گا آیت تطہیر جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئی ہے پنجتن پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے کس کا شان نزول صرفات بیان کروں گا اسی پہ تمام کر دوں گا کہ شان نزول کیا ہے آیت کا شان نزول دیکھنا بہت ضروری ہے اور جب شان نزول معلوم ہو جاتا ہے کہ کن کی شان میں آئیت آئی ہے کن کن کو شامل ہے اور کن کن کو آئیت خارج کر رہے ہیں کس سے آتا کھول کے نہیں پڑھ سکتا ہوں یہاں کے حالات کے مطابق پیش کر رہا ہوں تو آیت تطہیر کا نزول شان نزول شان نزول سمجھتے ہیں کہ کن کب آئیت نازل ہوئی سے کہتے ہیں شان نزول اب آیت تطہیر سورہ احضاب ہے مدینہ میں یہ سورہ نازل ہوا ہے تین تیسوہ سورہ تین تیسوی آئیت ہے تین تیسوہ سورہ تین تیسوی آئیت اگر آپ دیکھیں تو تین تیس میں دو تین ہیں اور تین تیسوی آئیت سے دو تین ہیں اگر جمع کر لیں تو بارہ بن جاتے ہیں اگر لوگ ہو تو یہ بارہ قادت ہے آیت تطہیر کے اندر اور خود صحیح مسلم میں اور اور شیعہ سننی تمام کتابوں کے اندر یہی احادیث کے الفاظ درج ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کائنات تشریف لائے حدیث ایک حصہ ذہنوں میں ہوگی شاید اگر کہیں تو تھوڑا سا حدیث قصہ کے تبرکن پیش کر دوں تو آئیے در حدیث قصہ کی شانہ نزول ہے آئیت تطہیر کا تھوڑی سی مجھ سے حدیث قصہ سن لیجئے حدیث قصہ کے نزول پر بھی شک نہ کیجئے گا ہمارے بڑے بڑے محدثین نے مرہوم بہرانی نے مرہوم علامہ مجلسی نے اور اور بڑے بڑے پہاڑوں نے اس حدیث قصہ کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اس کے حوالہ جات کو درج کیا تو آئیے در حدیث قصہ کر رہا ہوں کہ سرور کائنات تشریف لاتے ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے تو ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں انی اجت فی بدنی ضعفن تو آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک قصہ لا دیجئے قصہ کہتے ہیں چادر کو ابا لا دیجئے سیاہ رنگ کی یمانی چادر لا دیجئے جناب سیدہ چادر لے کے آتی ہیں سرور کائنات اس خجرے میں چلے جاتے ہیں جناب سیدہ آپ کے لیے کچھ باورچی خانے میں کھانا بنا رہی ہیں آتے ہیں سرور کائنات ترمی چادر لیتے ہیں اور سیاہ رنگ کی چادر اوھ کے سیاہ رنگ کی چادر اوھ کے سیاہ رنگ کی چادر اوھ کے سرور کائنات آرام فرما رہے ہیں اگر سرور کائنات اور آپ ناتوں میں بھی سنتے رہتے ہیں اے کالی کملی والے ججبے لاکھوں سلام اگر پیمبر کالے رنگ کی ابا اوڑھیں تو سنت ہے اور اگر شیعہ کالا لباس رہلنے تو بیدت ہے تو سرور کائنات نے کالے رنگ کی ابا اوڑھی اور ایک مرتبہ تشریف فرما ہوئے کہ اتنے میں دونوں شہدادے ایک ایک کر کے تشریف لاتے ہیں سننے ہیں نا حضراء سارے امام حسن مجتبہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وقت نہیں ہے تفصیل کا واللہ میں بہت تفصیل سے اس کو بیان کروں اور آنے کے بعد جناب سیدہ سلام علیہہ کو سلام بدل آتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے پیمبر نے جناب سیدہ کو سلام کیا تھا ایک ایک کر کے تمام کے تمام حسنیاں آتی ہیں جناب سیدہ کو سلام بدل آتے ہیں مادر اگرامی آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدل سے خوشبو آتی ہے تو آپ نے فوراں اشارہ کیا ہاں آپ کے نانا حجرے کے اندر موجود ہیں اس قصہ کے ساتھ اس ابا کے ساتھ وہ کارے رنگی چادر میں امام حسن مجتبہ آ کے نانا کو سلام کرتے ہیں کہا نانا جان اسلام علیہ کا یا جدہ نانا جان اے میرے جد اے رسول اللہ آپ پہ سلام ہو فوراں رسول خدا سب کو القاب سے بلاتے ہیں اور فوراں کہتے ہیں کہ اے میرے لخت جگر میرے قریب آ جائیے میرے ساتھ چادر میں آ جائیے ابا کوئی کھولتے ہیں اور فوراں دائیں طرف امام حسن کو تشریف فرما ہونے کے لیے اشارہ کرتے ہیں بہت کم سن ہیں امام حسن مجتبہ علیہ السلام پانچ برس کے ہیں نانا کے پانچ تشریف فرما اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حدیث کے ساتھ ذہنوں میں صرف تبرکاً بہت تیزی سے پیش کرنا ہو امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں آکے اممہ کو اپنی والدہ کو سلام کرتے ہیں کہا مادرِ گرامی آپ پہ سلام ہو مجھے آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آرید ایسی نانا کے بدن سے آتی ہے تو ایک مرتبہ جنابِ سیدہ نے سلام کا جواب دیا کہا ہاں وہ آپ کے بھائی کے ساتھ چادر تلے ہیں تحت القسان ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام آکے کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدہ ایک مرتبہ یا من اختارہ اللہ آپ پہ سلام ہو جس کو اللہ نے چنا ہے ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام سے رسولِ خدا فرماتے ہیں میرے نواسے میرے پاس آجائیے یا شافعہ امتی میری امت کی شفاعت کرنے والے نواسے اب رسولِ خدا فرمارے ہیں میری امت کی شفاعت کرنے والے نواسے آپ بھی میرے پاس آ جائیے اب رسولِ خدا کے بائیں طرف امام حسین آ جاتے ہیں اتنے میں جنابِ امیر آتے ہیں آئیے ذرا بہت تیزی سے امیر المؤمنین تشریف لائے اور جیسے ہی آئے تو جنابِ سیدہ کو سلام کیا اور جنابِ امیر نے بھی بہر سے آنے والا سلام کرتا ہے القاب کے ساتھ جنابِ سیدہ کو سلام کیا اور جیسے ہی جنابِ سیدہ نے اشارہ کیا جنابِ امیر بھی تشریف لائے اب آگئی جنابِ سیدہ آنے کے بعد کہا یا ابتا اے میرے بابا جان اتا اذنو لیے نکونم آکم میں بھی آ جاؤں تو جنابِ سرورِ کائنات نے چادر کو کھولا اب ایک مرتبہ جنابِ سیدہ فرماتی ہے فَلَمْ مَكْتَ مَلْنَ جَمِعًا تَحْتَ الْقِسَا جب ہم پانچوں کامل ہو گئے مکمل ہو گئے چادر تلے فَلَمْ مَكْتَ مَلْنَ جَمِعًا تَحْتَ الْقِسَا علماء کی موجودی میں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں فرماتی ہیں دنابے سے فَلَمْ مَكْتَ مَلْنَ جَمِعًا تَحْتَ الْقِسَا یعنی جتنے بھی اس وقت اہلِ بیعت میں سے تھے اس وقت جتنے بھی اس وقت جتنے بھی اہلِ بیعت میں سے تھے وہ چادر تلے تھے توجہو وہ چادر تلے تھے فَلَمْ مَقْتَ مَلْنَا جَمِعًا تَحْتَ الْقِسَانِ جب ہم چادر تلے آگئے اخذہ ابھی رسول اللہ پہ ترفیل کسا وَاوْ مَا بِيَدْحِلْ يُمْنَا الْسَمَا تو میرے بابا جان نے چادر کو اٹھایا آپ نے دیکھا ہے نا بہت سے بزرگ دامن پھیلا کے دعائیں مانتے ہیں اب یہ سمجھ میں آیا یہ دامن پھیلا کے مانگنا کہاں سے آیا یہ سرور کائنات نے چادر اٹھا کے مانگا تھا کہ اللہم انہا ہا اولائے اہل و بیٹی پرور دگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت اگر اور کوئی اہل بیت میں سے ہوتا اس وقت ازواج میں سے یا خاندان میں سے تو انہیں بلا لے تھے جناب سیدہ فرماری ہے فَلَمْ مَقْتَ مَلْنَا جَمِعًا تَحْتَ الْقِسَانِ جب ہم چادر تلے مکمل ہو گئے اس کا مطلب ہے اور ان میں سے اس زمانے میں کوئی نہیں تھا ہوتا تو پیمبر کہتے ہیں آ جاؤ تم بھی اہل بیت میں سے ہو یہ پیمبر کا نا بلانا بتا رہا ہے اہل بیت اور ہے باقی ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے چادر کے دونوں کناروں کو ہاتھ میں لیا اور کہا اللہم انہا ہاں اولائے اہل و بیٹی اب یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں میں حدیث آئی ہے اسے کہا جاتا ہے حدیث قصہ کہ پیمبر نے ہاتھوں کو اب مجھے مجمع کی توجہ چاہیے ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا اللہم انہا ہاں اولائے اہل و بیٹی یہ جو چادر تلے ہیں یہ ہیں میرے اہل بیٹ میں نے شاید کسی مقام پر کسی طرح پر پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے کالے رنگ کی چادر اڑھائی کالے رنگ کی چادر اڑھائی یہ میں سوچتا تھا پیمبر نے کالے ہی رنگ کی چادر کیوں اڑھائی تو میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آیا کہ اللہ نے جب اپنے سارے کے ساری مسجد الحرام کو اپنا حرم قرار دیا تو اللہ فرق بتانا چاہتا تھا حرم اور ہے بیت اور ہے کچھ لوگ پہنے سے گئے ہیں حرم اور ہے بیت اور ہے بیت اللہ پہ اللہ نے کالا غلاف اڑھائیا اللہ کا بیت ہے خانہ کعبہ بیت اللہ تو اللہ نے کالا غلاف اڑھا کے بتایا یہ ساری مسجد حرم ہے یہ ہے میرا بیت تو پیمبر نے بھی کالے رنگ کی چادر اڑھا کے بتایا حرم اور ہے اہل بیت تو آپ نے فوراں فرق بتا دیا کہ حرم اور ہے اہل بیت اور ہے اللہمہ انہا اولائے اہل بیتی وَخَاسَتِ وَحَامَتِ لَحْمُهُمْ لَحْمِ وَدَمُهُمْ دَمِي يُعْلِمُونِي مَا يُعْلِمَهُمْ وَيَحْزُنُونِي مَا يَحْزُنُهُمْ تو بجو میرے ساتھ اکھیئے کہاں میں جانتا ہوں ریکارڈنگ کے عملے کے لیے بھی تھوڑے مسائل آج ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ نشتر پارٹ میں جانا کے بعد کل سے یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے آپ نے فرمایا پروردگارہ یہ ہیں میرے اہلِ بیت وَخَاسَتِ وَحَامَتِ یہی میرے خاص ہیں یہی وہ ہیں جن کی وجہ سے مجھ پر ہر جیس کا اثر ہوتا ہے یہ ہیں میرے خاص یہ ہیں میرے آم لَحْمُهُمْ لَحْمِ وَدَمُهُمْ دَمِي جب میں ترجمہ کروں گا پھر تبارہ غور کیجئے گا فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون نہیں پہنچا سکا بھئی اصول یہ ہے کہ پہمبر کو فرمانا یہ چاہیے تھا مشورہ نہیں دے رہا دنیا کا اصول بتا رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں میرا گوشت ان کا گوشت میرا خون ان کا خون بھئی وہ کون ہیں چادر تلے پہمبر کے ساتھ بیٹی ہیں داماد ہیں دونوں نواز سے تو اب اصولی دنیا کا اصول یہ ہے کہ پہمبر فرماتے ہیں میرا گوشت ان کا گوشت میرا خون ان کا خون لیکن پہمبر فرما رہے ہیں لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَّمُهُمْ دَمِي ان کا گوشت میرا گوشت توجہو ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون توجہو اب ساری دنیا کہتی ہے نہیں اللہ افضل ہے کوئی واسطہ نہ بنانا پیمبر کوئی واسطہ نہ بنانا اللہ تک ڈائریک جاؤ مستقیم جاؤ واسطہ کوئی نہ ہو اللہ نے کہا وَمَنْ يُتِعِلْ رَسُولَ فَقَدَتَا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ افضل ہے یا رسول سمجھو اللہ افضل ہے لیکن اللہ نے کہتا ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی اللہ فرما دا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کوئی میرے پاس ڈائریکٹ نہ آئے رسول کی اطاعت کرو تمہاری مجھ تک رسائی ہی نہیں ہے جو رسول کی اعداد کہے گا وہ میری اعداد کہے گا میرے پاس نہ آنا پیمبر کے پاس جو وہ میرے پاس لائیں گے تو پیمبر نے فرمایا لہموہم لہمی و زموہم دمی میرے پاس بھی ڈائریکٹ نہ آنا علی حسن حسین حسین کہ میرے پاس ڈائریکٹ نہ آنا ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون جو انہیں راضی کر لے گا اس نے مجھے راضی کیا اب دنیا میں صحابہ سے قیدو پیمبر کے پاس مستقیم نہ جائے علی سے ہوتے ہوئے جائے علی علی حسین علی 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 یاری 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 مقدہ باوازے بلند سلوات پڑھیں گے جناب السیدہ کی حضرت توجہ ہے میرے ساتھ سے جانے کی رہنگ تو یہاں سرور ایک آنے کا لحمہم لحمی ودہ محمد جمی ان کا گوشت میرا گوشت ان کا خون میرا خون اب اگر کوئی کبھی بھی کسی بھی آل محمد میں کسی کا خون بہا دے تو اس نے پیمبر کا خون بہایا ہے اگر بہت پہنچ گئی ہو اگر کوئی آل محمد میں ظلم کرے تو اس نے رسول پہ ظلم کیا ہے اب اگر کبھی کوئی آل محمد کا ساتھ دے تو اس نے پیمبر کا ساتھ دیا جس نے ان کی مخالفت کی اس نے رسول کی مخالفت کی ہے تو رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ لحمہم لحمی ودہ محمد دمی ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کا خون میرا خون ہے تو وہ جو میرے ساتھ اکھیے گا میں بات پاکے بڑھانا چاہتا ہوں شان نزول کو آج پڑھنا چاہتا تھا پورا پش کر کے آگے بڑھوں کہ اب پیمبر فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت ہے وہاں جناب جبرائیل نے فوراں سوال کیا یا رب منہم یہ جو چادر تلے ہیں یہ کون ہیں اب اللہ نے تعرف کروایا ہم فاطمہ تو وابوہا وبعلوہا وبنوہا اللہ نے تعرف کروایا کہ کون ہیں یہ جو چادر تلے ہیں کہا یہ فاطمہ ہے فاطمہ کے بابا فاطمہ کا شہر فاطمہ کے بیٹے میں آپ کے دعائیں لوں گا اس جملے کے بعد پیش کر رہا ہوں شاید اس کے اندر ایک نیا پہلو ہو جو میں نے کوشش کی ہے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرو کہ سارے مجمع کی توجہ رہے اللہ نے تعرف کروایا تو جناب سیدہ سلام علیہ علیہ سے تعرف کروایا یہ نہیں کہا کہ میرا رسول ان کی بیٹی ہے ان کا داماد ہے ان کے دو نوازیں پیامبر سے تعرف نہیں کروایا تعرف کروایا تو جناب سیدہ سے تعرف کروایا کہ ہم فاطمہ تو کون ہیں یہ پانچ چادر تلے کہ فاطمہ ہیں فاطمہ کے بابا ہیں فاطمہ کے شہر فاطمہ کے بیٹے توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو شاید میں نے پیش کی ہو مجھے نہیں یاد ہے عزیزان اکرامی اللہ تعرف کروا رہا ہے بنجتن پاک کا لیکن جناب سیدہ سے پہلی بات کہ اسلام حقوق بتارا خواتین کے کہ جو ہم نے حق دیئے ہیں وہ کسی نے نہیں دیئے جہاں دنیا کی کائنات کی سب سے افضل ہستیوں کا تعرف ہو تو سیدہ سے ہو اور پھر اللہ نے تعرف کروایا اہلِ بیٹ علیہ السلام کا تو جناب سیدہ توجہ ہو میرے ساتھ تعرف کروایا تو جناب فاطمہ تو زہرہ سے رسولِ خدا سے نہیں علیِ مرتضیٰ سے نہیں امامِ حسن سے نہیں امامِ حسین سے نہیں بلکہ جناب سیدہ سے تعرف کروایا اہلِ بیٹ کا جناب سیدہ سے تعرف کروایا کون ہے کہ فاطمہ ہے ہم فاطمہ تو پھر ایک جملہ کہوں گا توہین مقصود نہیں ہے اللہ نے الفاظ اسے مال کیے ہیں توجہ جاؤں گا عزیز دانے کے لئے اللہ یہ نے کہتا کہ محمد ہے علی ہے فاطمہ ہے حسن ہے حسین ہے اللہ فرماتا ہے ہم فاطمہ تو فاطمہ ہے ان کے بابا ہے یا اللہ کیا بابا کا نام نہیں ہے وَبَعْلُهَا فاطمہ کے شوہر کیا شوہر کا نام نہیں ہے وَبَنُوْهَا فاطمہ کے بیٹے کیا بیٹوں کے نام نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہاں سارے کے سارے اہلِ بیت کے تعرف کا مرکز فاطمہ ہے توجہو توجہو ابھی نعرہ نہیں آئے گا کہ اہلِ بیت کے تعرف کا مرکز فاطمہ ہے اہلِ بیت کے تعرف کا مرکز فاطمہ ہے نہ رسولِ خدا سے نہ علیِ مرتضی سے نہ حسنین حسنین کریمین علیہ السلام سے تعرف اللہ نے کروایا جنابِ فاطمہ سے توجہو ان کا مقام کم نہیں کر رہا سیدہ کی عظمت سنگھانے کی کوشش کر رہا ہو پروردگارات تُو نے تعرف جنابِ سیدہ سے کیوں کروایا پیمبر سے یا کسی مد سے تعرف کروایا تھا جنہیں سب نے دیکھ رکھا تھا کہ میرا رسول ہے ان کی بیٹی داماد ان کے دولا نواسے یا شہ ملایت ہے یا حسنین کریمین اللہ نے کہا نئی یہ اہلِ بیت کا تعرف ہے میں نے سیدہ کو اہلِ بیت کا مرکز قرار دے دیا ہے اب جب بھی کبھی اہلِ بیت میں اختلاف ہو کہ کوئی اہلِ بیت میں ہے یا نہیں ہے اسے مرکز پہ پلٹا دینا اگر مرکز سے محرم ہو ہوتو اہلِ بیت میں اور نہ محرم ہوتو اہلِ بیت سے خارے توجہ فرمائیں توجہ ہے لانے گناہ میں اللہ نے مرکز تعارف اہلِ بیت جناب سیدہ کو قرار دیا مجھے دو اور پہلوں کو پیش کرنا اگر چلتے رہیں گے میرے ساتھ تاخیر کو ہو گئی ہے تھوڑ سی دیر اور چلیے گا اللہ نے مرکز بنا یقی مانی ہے کہ آرام نہیں سیدہ سے کر سکا پوری راز فلائٹ میں رہا ہوں آج سارا دن سفر میں رہا اور پچھلے پورا ہفتہ بھی سفر ہی سفر تھا لیکن آپ کی خدمت پر پیش کر رہا ہوں ممبر پہ آیا باروے امام سے استمداد طلب کر کے کہ مولا آپ کی دادی کے فضائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں مجھے بس طاقت دیجئے کہ پڑھ سکو میں پیش کر رہا ہوں اللہ نے مرکز بنائے جناب سیدہ کو ہم فاطمہ کو وَأَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا جناب جبرائیل نے فوراں سوال کیا پرورت دگارہ اَتَّعَذَنُوا لِي پہنچ جائے اللہ نے کہا قَدْعَذِنْتُولَك میں نے اجازت دی جناب جبرائیل وہاں سے چلے قصیدے پڑھتے ہوئے آیتِ تجھر کی تلاوت کرتے ہوئے یہاں پہنچے پھر کہا اَتَّعَذَنُوا لِي یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں چادر تلے آجاؤں توجہ وہاں سے اجازت لے کے چلے ہیں وہاں سے اجازت لے کے چلے ہیں جناب جبرائیل اللہ نے کہا قَدْعَذِنْتُولَك میں نے اجازت دے دی یہاں آکے پھر اجازت مانگ رہے ہیں اَتَّعَذَنُوا لِي یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں چادر تلے آجاؤں اللہ نے اجازت دے دی ہے اے جناب جبرائیل آپ سید الملائکہ ہیں جب اللہ نے اجازت دے دی تو دوبارہ اجازت مانگنے کا مقصد جا ہے تو میرا جل کہتا ہے کہیں گے میں دنیا کو عدب سکھا رہا ہوں میں دنیا کو عدب آئے ایک مطلبہ کہا یا رسول اللہ اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ اجازت دیتے ہیں میں چادر تلے آجاؤں چاکتا دن تو لگ میں نے بھی اجازت دی جناب جبرائیل چادر تلے آئے اور آنے کے بعد کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوْحَا إِلَيْكُمْ يَقُول اللہ آپ سب پہ علماء کی موجود میں اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوْحَا إِلَيْكُمْ اِلَيْكَا یا رسول اللہ نہیں کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوْحَا إِلَيْكُمْ يَقُول اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَ عَنْكُمْ وَرِجْسَ حَلَ الْبَیْتِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا یہاں جناب جبرائیل نے ایک مرتبہ صرف و صرف پنجتن سب کو مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ اللہ نے آپ سب پہ وحی نازل کی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ جس کو آپ سے دور رکھا اور آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھا جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق تھا یہ فوراں کہا آیت کو پیش کیا آیت تطحیر کو پڑھا کہا یا رسول خدا اجازت ہے میں واپس چلا جاؤں رسول خدا نے دوبارہ فرما قد از انتول ایک میں نے اجازت دی چلے جائیے جناب جبرائیل فوراں نکلے اور چلے گئے توجہو میں کہوں گا اے جبرائیل جب آپ نے واپس ہی چلے جانا تھا اور چادر تلے صرف آیت سنانے کے لیے آنا تھا کہ وہ جناب جبرائیل انسان تو ہیں نہیں فرشتے ہیں ان کے احساسات نہیں ہیں صرف وہ صرف آقل ہیں تو آپ باہر سے آیت سنا کے چلے جاتے پیمبر کو مخاطب ہوتے پنجتن سے مخاطب ہوتے کہتے آیت نازل ہوئی ہے میں آیت سنانے آیت تھا واپس جا رہا ہوں یہ آپ نے کیوں اتنی تنہید باندھی مجھے چادر تلے آنے دیجئے آیت سنائے پھر کا اجازت دیجئے چلا جاؤں میں جانتا ہوں میں آپ لائق نہیں اس چادر لائق نہیں اس رواحے سنانے آیا تھا تو اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی آیت سناتے چلے جاتے تو میرا دل یہ کہتا ہے جناب جبرائیل کہیں گے کہ میں آیت سنانے کے لئے چادر تلے اس لئے گیا کہ میں جانتا تھا اگر میں باہر سے آیت سنا کے چلا جاتا تو جو جو گھر میں تھا وہ کہتا میرے گھر میں آیت آئی تھی میں بھی آیت میں ہوں وہ بھی آیت میں ہے یہ بھی آیت میں ہے یہ ساری وہاں تھی جناب جبرائیل نے کہا میں بھی آیت چادر تلے سناؤں گا آیت صرف انہی کے لیے ہے جو چادر تلے ہیں توجہ فرما رہے ہیں عزیزانی کے لئے یہاں جنب جبرائیل نے بھی صرف آیت سنائے کہا تو وہاں شان نزول جلدی مکمل کر دوں آج تھوڑا سی دیر اور چلیں گے نا میں تو خون جگر دے رہا ہوں تو ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو قریب میں کھڑی تھی انہوں نے اجازت مانگی اب انہوں نے بھی اجازت مانگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ آپ اجازت دیتے ہیں میں بھی چادر تلے آ جاؤ تو اب یہاں سب نے لکھا ہے تمام مسلمان مورخین اور محدثین نے لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے انتی علی الخیر آپ خیر پہ ہیں اہلِ بیعت میں نہیں ہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں آپ خیر پہ ہیں اہلِ بیعت میں نہیں ہیں آپ چادر تلے نہیں آسکتی ہیں یہ چادر صرف اہلِ بیعت کے لئے ہیں توجہ بہت کیا پناہ کے سننا میرے مجمع نے تو اب جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی زوجہ رسول نے کہ میں بھی چادر تلے آ جاؤں پیمبر نے کہا رکھ جائیے آپ انچی علی الخیر آپ خیر پہ ہیں اہلِ بیعت میں نہیں آپ چادر تلے نہیں آسکتی ہیں عزیزان اگرامی پیمبر خود بتا رہے ہیں رضی اللہ عنہم اور ہیں علیہ السلام اور ہیں جو چادر تلے تھے وہ علیہ السلام تھے جو گھر میں ازواج تھی وہ رضی اللہ عنہم نہ تھی بتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں وہ چادر نائق نہیں تھی کیونکہ پیمبر کی جو چادر میں آ جائے ان کی اطاعت واجب جو چادر سے باہر تھی ان پہ اطاعت واجب تھی ایک جملہ میں نے گزرستہ سال کا ہاتھ تھا اس کو شاید پیش کر کے آگے بڑھا جاؤں گا کہ شاید آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ کیا فرق تھا ایک اور فرق آخری فرق پیش کر کے آگے بڑھا ہوں بس اسی پہ شان نزول ختم کہ کیوں ایک اور وجہ ختمی مرتبت نے میرا اپنا دل کہتا ہے میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کہ کیوں روکا کہ ازواج نہیں آسکتی ہیں تو میں نے ایک کنکلوشن پیشلے سال دیا تھا ایک نتیجہ دیا تھا جن کو یاد ہے وہ دوبارہ صرف تبر رکم سن لیجئے جنہیں یاد نہیں ہے اور جنہوں نے نہیں سنا تھا وہ اس سال سن لیجئے کہ فرق بتا رہے تھے پیمبل اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہے بھی وہ وقت تمام ہو چکا ہے مجھے اشارہ مل گیا اسی بیتراؤ صاحب تو چار منٹ مجھے چاہیئے پھر بھی مکمل کرنے کے لئے حبیبِ خدا فرق بتا رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم میں اور علیہ السلام میں فرق کیا ہے یہاں پیمبر اسلام چادر میں پنجتن کو بٹھانے کے بعد کہتے ہیں اللہمہ انہا اولائے اہل و بیت پروردگارہ یہ ہیں میرے اہل بیت باقی سب کو روک دیتے ہیں ازواج سے منع کر دیا آپ نہیں آسکتی بس یہ انہی کے لئے آیت ہے تو پیمبر فرق بتا رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم میں اور علیہ السلام میں فرق ہے رضی اللہ عنہم وہ ہیں جو آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے ہیں آیت نازل ہو تو ہم عمل کریں آیت آئی اقیم السلاح نماز قائم کرو انہوں نے نماز پہیں آیت آئی و آتو زکاة زکاة ادا کرو انہوں نے زکاة ادا کی وللہ عالی ناس حجل بیتے منہ ستاہ علیہ السبیل آیت آئی کہ اللہ کے گھر کا حج بجا لاؤ اگر اس ستاہت رکھتے ہو وہ حج پہ چلے گئے آیت آئی انہوں نے خمس ادا کیا آیت آئی انہوں نے جہاد کیا آیت آئی انہوں نے حجرت کی آیتیں آتی رہی جو رضی اللہ عنہم تھے انتظار میں رہتے تھے اگلی آیت آئے تو ہم عمل کریں جو آیتوں کے انتظار میں رہے وہ ہیں رضی اللہ عنہم اور آیتیں جن کے انتظار میں رہے وہ ہیں علیہ السلام آیتیں انتظار میں رہتی تھی اہلِ بیت کے توجہ ہو توجہ سارے مندے کی توجہ ہو اب اہلِ بیت میں اور صحابے میں بڑا فرق ہے رضی اللہ عنہم میں اور علیہ السلام میں بڑا فرق ہے رضی اللہ عنہم وہ ہیں جو انتظار کرتے تھے آیتوں کا آیتیں انتظار کرتی ہیں علیہ السلام کا یہ بسرِ رسالت پہ سوئیں تو آیت آئے یہ رہِ خدا میں روٹیاں دیں تو آیت آئے یہ درِ خیبر اٹھانیں تو آیت آئے یہ تلوار چلائیں تو آیت آئے یہ رہِ خدا میں انگوٹھی دیں تو آیت آئے رضی اللہ عنہم کا علیہ السلام سے مقابلہ نہ کرنا رضی اللہ عنہم آیتوں پہ بھی انتظار کرتے ہیں آیت آل کا انتظار کرتی ہیں آیت آتی ہیں تو علیہ السلام سارے کے سارے لوگوں کے لیے مثال قائم کر چکے ہوتے جملہ کہنے والا مجھے معاف کر دیتے گا شک جملہ ہے عزیز علیہ کے رامی آیت آئی تھی جہاد کرو آیت نہیں آئی تھی بھاگ جاؤ سارے بھاگ جاؤ وعد جل فردہ حضران اگرامی آل محمد کی عظمت کچھ اور ہے اور اگر کوئی ایک ایسی بی بی اور ہو جو چادر لائق ہو تو اس بی بی کو لقب دے دیا جاتا ہے ثانی زہرہ کا آل محمد اور امت میں مقاولہ نہیں ہے میں نے تو صرف پہلا جملہ کہا تھا آپ نے محول بنا دیا شاید یہ بی بی کے ایام آتے ہی محول بننے لگتا ہے کوئی آجروں نے میں وہ کھل نہ کرے اگر میں تفصیل سے نا بھی پڑھ سکوں کوئی ایسی بی بی ہے جو ثانی زہرہ ہے یہ بھی پانچ جماد الاولہ بی بی کی ولادت تھی جناب زینب قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بی اسی سال ایک روایت پہلے بھی پڑھی تھی لیکن اس سال دوبارہ دیکھی مرہوم سید قادم القذوین نے لکھی ہے کہ جب پہمبر اسلام تشریف لائے نہ تو آپ نے فورا جناب زینب کو اپنی آغوش میں لیا تو جناب زہرہ نے دیکھا کہ پہمبر بہت زیادہ چوم رہے ہیں کلائیوں کو اگر دیکھ سکے تو میتر دیکھئے گا روایت کے الفاظ ہے کہ پہمبر نے اپنا رخصار جناب زینب کے رخصار پہ رکھا اور بلند آواز سے رونے لگے جب رونے لگے تو جناب سیدہ سرہنے گیا بابا جان کیا بات ہے اتنا رو رہے ہیں کہا بیٹی کل یہی میری نواسی اتنے مسائب سے گزرے گی کہ ایسے ایسے دربار ہوں گے بازار ہوں گے میری یہ نواسی بڑے مسائب سے گزرے گی ہیا ام المسائب بہرحال وہاں پہ مختلف الفاظ ہیں جو مختلف علماء نے لکھے ہیں کہ یہ ام المسائب قرار پائیں گی میں آج چند جملے صرف مسائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں جناب زینب کبرا کے جو جناب سیدہ سے مربوط ہیں دونوں ماں بیٹیاں دربار میں گئی ہیں لیکن فرق ہے ماں صحابی کے دربار میں گئی ہے بیٹی شرابی کے دربار میں گئی ہے جانتے ہیں شرابی کے دربار کیسا تھا صحابی کے دربار سے ماں بوڑھی ہو کے واپس آئیں اب سوچئے شرابی کے دربار کیسا ہوگا مولا سجاد فرماتے ہیں کہ میری پھپیاں جب شام سے واپس آئیں تھی تو کوئی بی بی پہچانی نہیں جا رہی تھی کسی بی بی کو بھی جب گھر کی کوئی خاتون دیکھتی تھی تو پہچانتی نہیں تھی شاید دھوب میں رنگ بدل گئے ہوں گے شاید زندان میں تازی آنے لگنے سے عجیب و غریب ایک کیفت ہوتی ہے نا وہ جو بی بیاں سختیوں کی عادی نہ ہوں وہ بی بیاں جو سائے رسالت میں پلی ہوں علی کی ولایت کے سائے میں پلی ہوں سیدہ کی چادر تلے پلی ہوں انہیں عادت نہیں تھی بازاروں کی درباروں کی میں ایک جملہ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ چلتے رہے گا کوئی بخل نہ کرے آج رونے میں پہلی شب ہے اب یہ روایت پشکر رہا ہوں وہی مرحوم قضوینی کی کتاب سے بھی ریاض القدس میں بھی ہے سوگنا مال محمد میں بھی ہے کہ جب جناب زینب قبرہ پہنچی دربار یزید میں تو ایک مرتبہ دور سے جناب زینب کی نظر پڑی کہ کوئی تخت بی بی کھڑی ہے بی بی نے فوراں دور سے دیکھ کے پہچان لیا دربار بہت بڑا ہے جب آپ شام زیارات پہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت بڑا دربار پھر بھی جناب زینب نے پہچان لیا فوراں جناب امی قلسوم سے کہا امی قلسوم پہچانا سامنے کون ہے تو جناب امی قلسوم نے کہا کہا کہ بی بی جب سے اب پاس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے بس بھئی میں دیکھ رہا ہوں میرے باز بزرگ برداشت نہیں کر پا رہا ہے ابھی تمہیں سخ جملے پڑھے ہی نہیں ہیں بس بھئی جہاں جہاں پہ جگہ مل جائے بیٹھ کے سنے